ریجسٹریشن اور پی ایم ڈی سی ملازمین کی تنخواہوں کا معاملہ ایڈھاوک کانسل لکھے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت درخواست نمٹا دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ایم ڈی سی سے مطالق عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سماد ہوئی جسٹس محسن افتر قیانی نے نماغ کیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ایم ڈی سی کے ایڈھاوک کانسل بنا لی گئی ہے اب اس میں مزید کچھ نہیں رہا پی ایم ڈی سی ملازمین کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ابھی تک انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی مصددے کا نقل ہی نہیں ملی عدالت کے سامنے وہ فیصلہ نہیں جس پر جسٹس محسن افتر قیانی نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی آرڈر پاس ہی نہیں کیا کیا آپ یا ریجسٹرار پی ایم ڈی سی سپریم کورٹ کی سماد میں موجود تھے وقتی درخواست گزار کا کہنا تھا کہ وہ خود سماد کے موقع پر نہیں تھے بگر ریجسٹرار پی ایم ڈی سی عدالت میں موجود تھے ابھی تک پی ایم ڈی سی ملازمین کو تنخائیں نہیں دی جا رہی فاظل جلد نے کہا کہ ریجسٹرار پی ایم ڈی سی موجود تھے تو انہوں نے عدالت میں کوئی بات نہیں کی جو باقی معاملات دیکھ رہی ہیں تنخاہ کا معاملہ بھی اب وہ ہی دیکھیں گے ڈاکٹر سے ہیسٹریشن اور ملازمین کی تنخاہوں کے معاملات اب ایڈوانس کانسل دیکھیں گے